اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا کیا بسماللہ الرحمن الرحیم محترام ناظرین السلام علیکم پیام سب سے ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذہبان انیق احمد خواتین و حضرات بحمد اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے سورہ یوسف پوری ہم نے اسے جستہ جستہ اسے کور کیا اس کا احاطہ کیا کسی حد تک خواتین حضرات آج ہم ایک نیا موضوع اور ایک بہت بڑا موضوع اس کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور ہم اپنے ملک کے جو ممتاز علماء اکرام ہیں ان کے ساتھ گفتبو کریں گے سیکھیں گے ان سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے قرآن کریم میں وہ کہاں کہاں ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے اور واقعات سے آج نسل انسانی اور خاص طور پر ہم مسلمان کہاں کہاں اور کس کس طرح درس لے سکتے ہیں اور آپ کی جو حیات ہے اس کا پورے کم از کم پورے اس لئے کوئی بڑا دعویٰ ہم نہیں کرتے لیکن کوشش یہ کریں گے کہ آپ کی حیات مبارکہ کے کئی گوشوں تک ہم سفر کریں اور یہ جان سکیں کہ آپ کی زندگی آپ کی صیرت آج ہمارے لئے کس طرح کام آسکتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو فرمایا وہ بھی ہم بات کریں گے پوچھیں گے علماء اکرام سے کہ ہمارے رسول جن کے ہم امتی ہیں محمد مصرفہ احمد مصرفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں اور پھر جو واقع ہے میراج وہاں آپ کی جو ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے اس پر بھی ہم بات کریں گے خواتین وزرات اس وقت ہم چلتے ہیں لاہور جہاں منتظر ہیں محترم قاری خالد عثمان علوی علیہ ذری صاحب آیات ربانی کی تلاوت سے پیام صبح کا آغاز ہوتا ہے شکریہ آنک صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نتلو عليک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم يؤمنون این فی العون وَلَا فی الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعاً وَنْ يَسْتَوْعِفُ طَائِفَةً مِنْ هُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحِي نِسَاءَهُمْ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعاً يَسْتَوْعِفُ طَائِفَةً مِنْ هُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ صدق اللہ العظيم بہت شکریہ قاری صاحب جزاک اللہ جزاک اللہ خواتین وزرات ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بار پھر لاہور جہاں منتظر ہیں ہمارے محترم محمد اسلم راہ صاحب آئیے ایک بار پھر لاہور چلتے ہیں بہت شکریہ نکس صاحب جزاک اللہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اے محمد ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کے سنانے کے لیے صحیح صحیح سناتے ہیں کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو زباہ کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا بے شک وہ مفسدوں میں سے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کے دل میں رتی برابر بھی غرور ہوگا ایک شخص بولا کہ ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اس کا جوتا اوروں سے اچھا ہو تو کیا یہ بھی غرور ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی پسند کرتا ہے غرور یہ ہے کہ انسان حق کو نہ حق کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے جزاک اللہ اسلام راو صاحب سبحان اللہ خواتین وزرات حضرت موسیٰ علیہ السلام موضوع تشریف فرما ہے محترم حافظ محمد صلی صاحب خواتین وزرات ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین صاحب نگاہ پیام سب میں تشریف لاتے ہیں آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں ہم بہت ساری نکات نئے نئی باتیں اور اپنی جو علمی کمی ہے اسے دور کرتے ہیں نئی باتیں سیکھتے ہیں آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے پیام سب کا ایک اور بہت معروف مقبول اور محبوب نام محترم مفتی محمد زبیر صاحب سب آپ سے واقف ہیں خواتین وزرات وقت بچاتے ہوئے میں چاہ رہا ہوں کہ پہلا سوال حافظ محمد صلی صاحب کی خدمت میں رکھوں حافظ صاحب سب سے پہلے آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام قصہ اور بڑے مقامات پر ذکر ہوا ہے سب سے زیادہ قرآن کریم میں کسی پیغمبر کا ذکر ہوا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے حافظ صاحب یہ فرمائیے آپ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کہ واقعات و حالات اور آپ کا نسب اس پر گفتگو کرتے ہیں پہلے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جن کا ذکر خیر قرآن پاک میں بہت ساری صورتوں میں موجود ہے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کی ذات سے اور آپ کے شریعت سے اور آپ کی لائی ہوئی توحید کے بارے میں متعدد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ایک بار تو آپ نے دعا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ جب ایک بدو نے آپ کو گستخانہ لہجے میں خطاب کر کے کہا کہ محمد انصاف کرو آپ نے فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں تو کون کرے گا رحم اللہ موسیٰ اوزی اکثر من حضا فصبر اللہ میرے بھائی موسیٰ پر اپنا رحم اتارے کہ ان کو تو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں دی گئیں مگر آپ نے صبر کیا موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے اور مصر میں فرائنہ کا خاندان جو بادشاہت پر متمکن تھا اور ان کا ایک سلسلہ چل رہا تھا جو تین ہزار سال قبل مسیح چلتا رہا اور اس کا اختتام ہوا یعنی اس وقت جو فرائن تو ایک منصب ہے فرائن ایک منصب ہے تو اس وقت جو فرائن تھا اس کا نام مصر کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا ٹھیک ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرائن ہے اس کے بارے میں تواریخ میں دو روایتیں موجود ہیں دو فرائن تھے دو فرائن دو فرائنہ کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام ایک رمیسس بن منفتح اور دوسرا ولید بن مصب بن ریان جس کا لقب ابو مرہ تھا ٹھیک ان دونے کے بارے میں جو مختوتات آج پائے گئے ہیں ٹھیک ان کے ناتے سے یہ بات پائے تکمیل کو پہنچی ہے کہ یہ دونوں فرائن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے موجود تھے فرائن کو کچھ نجومیوں نے یہ اطلاع دی کہ اچھا ہم ذرا یہاں ہم ذرا تھوڑے دیر میں پہنچیں گے کہ نظومی نے اطلاع دی کہ بنی اسرائیل میں کوئی مرد پیدا ہوگا تو اس میں نے بھی سوال یہ رکھا تھا میں چاہتا ہوں مفسی صاحب آپ اسے بات کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اجداد اور آپ کا سلسلہ آپ کا نصب نامہ آپ کے والد یعنی عمران اور وہاں سے حضرت یعقب علیہ السلام وہ کیا نصب نامہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونصلی علیہ رسول کریم امم آباد گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جیسا کہ حضرت حافظ صاحب آپ نے بھی فرمایا آپ نے بھی اپنی تمہیدی گفتگو کے اندر رشاد فرمایا کہ متعدد مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے ہم جب ان کے تعارف کی طرف جا رہے ہیں تو ہمارے ناظرین کو سامعین کو یہ بات بھی پتا چلنی چاہیے کہ قرآن کریم کے اندر کل ایک سو چھتیس مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تیس سپارے ہیں ان میں سے انتیس سپاروں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے صرف انتیسوں سپارہ واحد وہ سپارہ ہے جس میں موسیٰ کا نام نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بھائی قرار دیا کلیم اللہ قرار دیا صاحب معجزات قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت سے روشنی کو اخذ کر کے تمام امہ کے دیئے دعویٰ کے بنیادی اصول ان کو قرار دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب ہم حالات اور ان کے نصب کی طرف غور کرتے ہیں تو در حقیقت صورتحال یہ ہے کہ کنعان سے یوسف علیہ السلام کے آبا و اجداد جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ماجد ہیں وہ وہاں سے تشریف لائے اور مصر کے اندر منتقل ہوئے کب جبکہ یوسف علیہ السلام مصر کی حکومت کے مالک بن چکے تھے اب مصر کی حکومت پر متمکن ہے یوسف علیہ السلام قرآن سے جو منظر کشی ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام حکومت پر متمکن ہے اب حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان کے اندر موجود ہیں یوسف کے دوسرے اخواہ یعنی بھائی وہ بھی کنعان میں اپنے والد کے ساتھ ہیں یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے خدام اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے اندر سہولتوں کے اندر اور ایک طرح سے کہا جائے اللہ بھی راضی بلدتن تجیبا وربن غفور اللہ تعالی بھی راضی بلدہ اور شہر جو ملا ہوا ہے وہ بھی بہت پاکیزہ اور بہت مبارک یوسف علیہ السلام کی دل کی خواہش یہ تھی کہ میرے والد ماجد یعقوب علیہ السلام یہاں تشریف لے آئیں چنانچہ ان کی خواہش کے مطابق خدای ایک نظام و تدبیر چلا یعقوب علیہ السلام یہاں تشریف لائے اب جب یہاں تشریف لے آئے یہ منظر سمجھنا ضروری ہے یوسف علیہ السلام سے پہلے یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے لیکن یعقوب علیہ السلام کی سیرت و کردار بھرپور انداز میں اہل مصر کے سامنے آ گئی وہ ان کو اپنا شفیق والد سمجھتے تھے اپنا آلہ درجہ کا مشفق مخدوم سرپرست سمجھتے تھے کہ ہمارے حاکم المسلمین کے یہ والد ماجد ہیں یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہوا اس کے بعد کچھ زمانہ گزرنے کے بعد یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا لوگوں کو جو احسانات یعقوب نے دے دیئے تھے جو محبت کا سلوک یوسف نے دے دیا تھا لوگ سارے کے سارے جتنے بھی اہل مصر کے تھے وہ اس خاندان کے معترف تھے مقر تھے ان کے احسانات کے اندر دبے ہوئے تھے اور بار بار ان کے بھائیوں کو کہتے تھے آپ کے والد اور آپ کے بھائیوں کے احسانات کو ہم کبھی نہیں بھولا سکیں گے انہوں نے ہمارے لئے معاش کا انتظام کیا روزگار کا انتظام کیا آپ یوسف علیہ السلام کے واقعات میں پہلے تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں اب اس کے بعد قبطی جو مصر کے اصل لوگ تھے جو مصر کے مقامی باشندے تھے ان قبطیوں نے پہلے کوئی فرق نہیں رکھا تھا یعقوب علیہ السلام جو کنان سے تشریف لائے تھے ان کی اولاد میں اور اپنے درمیان میں محبتوں کا سلوک چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا یعقوب کا بھی انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا لیکن کب پیدا کیا ان کی والدہ کا نام بازغت ہے ان کے والد کا نام عمران ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کے اندر کب پیدا کیا اس وقت جب کہ یہ احسانات قبطی حضرات بھول چکے تھے اور ان کی طرف سے اب احسان فراموشی کا سلسلہ آ گیا اب آپس میں وہ نسلی تاثب کھڑا ہو گیا اور فرعون جن کے بارے میں حافظ صاحب نے تذکرہ کیا اس نے آ کر کہا ارے ایک قبطی ہم پر حکومت کرے گا ایک کنانی ہم پر حکومت کرے گا ایک بنی اسرائیل کا فرد حکومت کرے گا یہاں تک کہہ کرتے کرتے گستاخانہ زبان اس حد تک دراز ہو گئی کہ اپنے اصل محسن کو بھی بھولاتے ہوئے انہوں نے کہا یوسف ہم ان کو اپنے اوپر حاکم سمجھ رہے تھے ارے یوسف بھی تو کنانیوں کی اولاد میں سے تھے یوسف بھی تو بنی اسرائیل کی اولاد میں سے تھے تو پتہ چلا بنی اسرائیل کی اولاد بنی اسرائیل ہی کے سلسلے سے یعقوب تھے بنی اسرائیل کے سلسلے سے یوسف تھے پھر اسی بنی اسرائیل جو کنان سے آئے تھے انہی کے خاندان کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو عمران اور بازغست کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے پیدا کیا موسیٰ علیہ السلام حافظہ پیدا ہو رہے ہیں عمران حضرت عمران کے گھر پر نصب کی بات بیچ میں آ رہ جائے موسیٰ علیہ السلام ابن عمران ابن قطب ابن لعوی ابن یعقوب علیہ السلام یہ پورا نصب اور یہ جاتا ہے حضرت یعقوب جو جدہ امجد ہیں تمام بنی اسرائیل کے قَالَ مَا تَعْبُدُنَ قَالَ نَعْبُدُ عَابَاكَ عِبْرَا إِسْمَائِلَ وَإِبْرَاہِمَا وَإِسْحَاقَ عِلَاہُمْ وَاحِدَا وَنَاہُنُنَهُمْ مُسْلِمُون تو قرآن پاک میں بھی متعدد مقامات پر یعقوب علیہ السلام کا ذکر یوسف علیہ السلام کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کی ذکر کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اس لیے کہ یہ سارا خاندان ایک ہی ہے اور یہ بات بھی پتانی کی ضروری ہے کہ ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے جو یعقوب علیہ السلام کے سابزادے تھے اور موسیٰ علیہ السلام عساق علیہ السلام کے نسل سے تھے جو یاقوب علیہ السلام کے سافزادے تھے تو اس طرح یہ ایک سلسلہ نبوت ہے جو آبا و اجنات کے ناستے سے توہید کی بنیاد پر ایک دوسرے سے منسلک ہیں اور تمام سلسلہ جا کے مر رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیونکہ دو بیٹے حضرت عساق اور حضرت اسماعیل حضرت عساق کی نسل سے حضرت عیسیٰ تک سلسلہ نبوت چلتا رہا اور حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں آیا سوائے حاتم النبیین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بجا فرمائے جو بہت خوبصورتی سے مفتی صاحب نے پورا وہاں کا نقشہ پورا پس منظر تمام معاملات یاقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل جیسے کہ آپ نے فرمایا وہاں سے سلسلہ آگے بڑھتا ہے اب جو آپ بات فرما رہے تھے کہ نجومیوں نے بتایا فیرعون کو کہ دیکھو تمہارے ملک کا زوال زوال اس شخص سے ہوگا جس کا تعلق بنی اسرائیل سے ہوگا قرآن کریم کیا فرماتا ہے کہ وہاں پر کیا ہوا لڑکوں کو قتل کرا دو اور لڑکیاں زندہ رہیں گی قرآن پاک میں چیدہ چیدہ مختلف آیات میں بڑی خوبصورت منظر کشی کی گئی ہے کہ اس نجومیوں کے دعوے کے نتیجے میں فیرعون مصر وقت کے حاکم نے یہ اعلان کروا دیا کہ منی اسرائیل میں سے جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے تاکہ میرے ملک کے زوال بادشاہت کے زوال کا سبب نہ بن سکے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے والدہ حاملہ تھی اور انہیں در لگا کہ پتہ نہیں میرے ہاں کیا کچھ ولادت ہوگی اور اللہ رب العالمین نے جب آپ کو لڑکا عطا فرمایا تو آپ اور زیادہ خوفزدہ ہو گئیں کہ مولا اب کیا ہوگا لیکن اللہ پر ورسہ رکھتے ہوئے تین ماہ تک ان کی پرورش کی اور جب جاسوسوں نے اطلاع کر دی کہ اس گھر میں بھی کوئی بچہ پیدا ہوا ہے ٹھیک تو آپ یعنی والدہ محترمہ نے ایک تابوت بنا کر لکڑی کا اس میں ان کو رکھ کر اور دریائے نیل میں چھوڑ دیا اور بیٹی کو کہا کہ ذرا تم جا کر دیکھو کہ یہ کہا تک مصر کے حدود سے نکلتا ہے سلامتی کے ساتھ ٹھیک ہے انہیں کوئی خدشہ تو پیدا نہیں ہوتا بلکل ٹھیک جب وہ پیچے پیچے جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہیں کہ وہ محل کی دیوار کے ساتھ کہ تو محل کی دیوار کے ساتھ آ رہا اور وہاں ان لوگوں نے اٹھا لیا ٹھیک ہے اچھا اس سے پہلے جب آپ کی والدہ پریشان ہوتی ہیں فیرون کے سپاہی نہیں آ جائیں اور بچے کو اٹھا کے نہ لے جائیں قتل نہ کر دیں تو وہاں پر قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس مخاطبت ہو رہی ہے والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مفتی صاحب وہاں سے درہ بات جی ہاں بات یہ ہے کہ جس وقت جیسے کہ حافظ صاحب نے فرمایا یہاں صورتحال یہ چلتی تھی کہ فیرونی شرطے اور فیرونی سپاہی اور پولیس کے جو اہلکار ہوتے تھے وہ آ کر کے ہر اس گھر کے اندر چھاپا مارتے تھے جہاں کسی نومولود کی ولادت ہوتی تھی نومولود کی ولادت پوری دنیا کے اندر سعادت خوشی اور مسررت کا مقام ہوتا ہے لیکن بنی اسرائیل کے لیے وہ یوم حزن و بقا ہوتا تھا اس دن وہاں پر ایسا رونا دھونا ہوتا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں فیرونی شرطوں کے بارے میں ایک مفسر نے بڑی عجیب بات لکھی ہے وہ اتنے زیادہ ترار قسم کے جاسوس تھے کہ ان کو چونٹی کی ناک اور کوئے کی آنکھ ملی ہوئی تھی وہ ہر اس جگہ سون کر کے پہنچ جاتے تھے جہاں کسی بچے کی ولادت ہوا کرتی تھی ایک بات میں یہاں ضرور بتانا چاہتا ہوں خدای تدبیر وما کرو وما کراللہ واللہ خیر الماکرین خدا کا بھی ایک نظام چلتا ہے ایک اللہ کی بھی تدبیر چلتی ہے اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو کسرت کے ساتھ بیان کرنے کا بڑا عالی مقصد یہ کہ اللہ کی تدبیر پر ایمان آئے خدا کیا نظام بناتا ہے فیرعون کا قانون اور ذابطہ یہ تھا کہ ایک سال وہ بچوں کو پیدا کرتا تھا اور ایک سال وہ بچوں کو چھوڑ دیتا تھا شروع کے اندر تو ترتیبیری سب کو مارنے کی جس سال بچوں کو قتل کرنے والا جو سال آیا تھا اللہ کی شان اسی سال میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے جس سال بچوں کو چھوڑنے والا سال تھا اس میں ان کے بھائی حارون کی پیدائش ہو رہی ہے لیکن اللہ تعالی نے کیونکہ ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے حق وہی حق ہوتا ہے جس کو دبانے کی تمام تر کوششیں کی جائیں وہ پھر بھی نہ دبے اور وہ مستقیم کھڑا رہے پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت یہ حق ہے حق کی تعریف یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعونی انتظام مکمل اور خدائی تدبیر کا بھی آپ ملاحظہ فرمالی جیے حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس ولادت کے بعد وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّهِ جو آپ کا سوال تھا کہ اللہ تعالی نے والدہ ماجدہ کی طرف وحی فرمائی اور پیغام دیا کہ تم گھبرانا مت لا تخافی ولا تحضنی تم گھبرانا مت پریشان نہ ہونا ابھی بھی تم پریشان نہ ہونا دو لفظ خوف اور حزن ان کے خوف کا مطلب کیا ہے میں تم کو اب جو حکم دینے جا رہا ہوں کہ تم اس کو لے کر کے دریا میں ڈال دو اس سے خوف نہ کھانا ماں کی مامتہ کی تسلی کا انتظام ماں کو سبر دلوایا جا رہا ہے ماں کو کہا جا رہے پریشان نہ ہونا اب اللہ پاک اسی آیت کے آخر میں ایک وعدہ فرماتے ہیں اِنَّا رَادُّوهُ الَيْكِ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَدِينَ ہم ایک مرتبہ اس آپ کے بیٹے موسیٰ کو دوبارہ آپ کی طرف لوٹائیں گے اور اسے پیغمبروں میں سے بنائیں گے چنانچہ وہی صورتحال ہوئی کہ اللہ تعالی نے جس کو ہم کہتے ہیں فیرعون کے گھر میں موسیٰ حضرت عافظ صاحب نے جیسا کہ بیان کیا صندوق کے اندر ان کو رکھ دیا گیا پانی کے اندر وہ تیرے ہیں فیرعون کی بیوی جو ملکہ تھی وہ اور فیرعون کیونکہ فیرعون کا طریقہ کار مفسرین اور معادقین نے یہ دکھا کہ وہ مختلف جگہوں پر منتقل ہوتا تھا اور وہ پسند کرتا تھا کہ نہر اور ساحل سی سائٹ وغیرہ پر میں اپنا گھر بنایا کروں جیسا کہ آج کل بھی ریواج ہے چنانچہ وہ اس جگہ پر اپنا مکان بنا کر کے محل میں بیٹھا ہوا ہے صندوق کو دیکھا اس کی بیوی نے وہ نے کہا کہ یہ تو صندوق نہیں نہیں یہ تو کوئی لکڑی ہے کسی درخت سے گر کے پڑ گئی ہوگی نہیں نہیں دیکھو آپ غور سے چنانچہ قریب آئے دیکھا تو وہ انگوٹھا پیتا ہوا مسکراتا ہوا حسین و جمیر بچہ وہاں سے برامد ہوا اب موسیٰ علیہ السلام کو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے لگتا ہے آپ اسے قتل کر دیں لگتا ہے کہ شاید نجومی کی بات اس کے ذریعے سے مکمل ہوگی اور آپ کی مملکت کا زوال اسی کے ہاتھوں ہوگا لیکن اللہ تعالی نے فیرون کے گھر کے اندر موسیٰ کی پرورش کرنی تھی اور پرورش کے انتظام ایسا کیا کہ بیوی فیرون کی ملکہ وہ اس وقت وکیل صفائی بن کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں وہ کہتے ہیں آپ اس کو نہیں ماریں گے آپ اس کو نہیں ہاتھ لگائیں گے چنانچہ وہاں پر ماں کی محبت ملتی کہ یہ ہمیں فائدہ دے گا اور کیوں نہ ہم اسے بیٹا بنا لیں اور فیرون کی بیوی کا نام آسیہ جس سے قرآن کریم مومنہ کہہ رہا ہے مومنہ تو یقین اللہ اکبر کہ قرآن کریم فیرون کی بیوی کو مومنہ کہہ رہا ہے مفتی صاحب اور سلفی صاحب اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کے جانے خواتین و حضرات جب واپس آئیں گے تو اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ جب یہ صندوق پہنچ گیا آسیہ نے جو کہ فیرون کی بیوی جس کو قرآن کریم جن کو مومنہ کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محل میں رکھ لیا جاتا ہے آپ کی پرورش ہوتی ہے شاہی انداز سے اور آپ وہاں پر جوان ہو رہے ہیں جب جوان ہو رہے ہیں تو وہاں کیا ہو رہا ہے کہ آپ گشت کرتے ہیں شہر میں جب شہر میں گشت کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر ظلم ہو رہا ہے لیکن کچھ نہیں کر پاتے خاموش ہیں غصے میں ہیں لیکن صبر کرتے ہیں جیسا کہ فرمایا صلیفی صاحب نے لیکن پھر ایک واقعہ ہوتا ہے وہ واقعہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک قبطی ایک اسرائیلی کو مار رہا تھا تو آپ درمیان میں جاتے ہیں کیا واقعہ ہوا موسیٰ علیہ السلام نے کیا عمل کیا گھونسہ مارا قتل ہوا اس پر گفتگو ہوگی تفصیل کے ساتھ اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کے جانب آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد اللہ احبار اللہ احبار لا الہ الا احبار ملک الہدس ملکم بیک خواتین و حضرات پیام صبح میں ایک بار پر خوش آمد دے تشریف فرمائے محترم حافظ محمد صلیفی صاحب اور مفتی محمد زبیر صاحب آج ہم نے قرآن کریم میں مذکور جو قصائص ہیں جو قصص ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ان کا آغاز کیا یہ پہلا پرگیام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں بریک سے قبل بہت ساری باتیں ہوئیں میں چاہتا ہوں اسی سلسلے کو آگے بڑھائے جائے حافظ صاحب دو تین باتیں بہت اہم میں چاہتا ہوں پہلے آپ دونوں حضرات اس پر بات کریں پھر ہم بات کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اور جو قفتی کا باقیہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ جب صندوق روانہ کر دیتی ہیں نیل میں ڈال دیتی ہیں پہنچتا ہے وہ صندوق جیسا کی شکر ہو چکا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے بلکہ اس سے پہلے ایک اور واقعہ میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ بات کریں کہ جب قتل کی بات فیرون کرتا ہے کہ قتل کر دیا جائے تو آسیہ ایک تجویز پیش کرتی ہے وہ تجویز کیا ہے پہلی بات جو آپ نے ابھی ذکر فرمائی اس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے وحرمنا علیہ المراضع من قبل کیا کہنا سبحانہ فقارت حل ادلکم علیہ بیت ان تکفلون حلکم وہم لہو ناسحون موسیٰ علیہ السلام جب دروہ ریفیرون میں پہنچ گئے تو ظاہر ہے بچہ ہے دودھ کا وقت ہو گیا رو رہے ہیں ارے بھائی سے کون چپ کر آئے کہا جی دائیہ کو بلاؤ دودھ پلائے دائیں آ رہی ہیں دودھ پلارہی ہیں کسی کی چھاتی قبول نہیں فرما رہے بہن جو پیچھے پیچھے جا رہی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ اس صندوق کا معال کیا ہوتا ہے کہاں جا کر ٹھہرتا ہے وہ خدمتگار کی شکل میں تشریف لاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نہ بتا دوں تمہیں ایک ایسا خاندان کہ جو واقعتاً اس کی تربیت کر سکے کہاں ضرور لہذا والدوں کو بلا کر لاتی ہیں اور جیسے ہی بچہ گود میں آتا ہے فوراں دودھ پینا شروع کر دیتا ہے فیرون کی بی بی آسیا خوش ہو جاتی ہے کہ اچھا اس سے اچھا دائیہ کون ہوگی کہا جی آسے آپ ہمارے ہاں اس بچے کی تربیت کے لیے نوکر ہیں عجرت دی جائے گی جب کچھ سوڑے بڑے ہوتے ہیں تو فیرون کو شروع سے خدشہ لگا ہوا ہے کہ یہ بچہ کہیں بنی اسرائیل کا نہ ہو کہا بھئی اب تم نے کچھ دیر عرصہ کھیل دیا خوش ہو گئی اب اس کو قطر کر دیا جائے مجھے ڈر ہے کہ کہیں کہاں کیسی بات کر کہاں نہیں کہا اچھا میں آپ خود سے دربہ کرا دیتی ہوں کہ اس بچے کو کچھ پتہ نہیں کہ میں کو ہوں کیا ہوں کیا نہیں ہوں کہاں وہ کیسے کہ آگ کا ایک انگارہ اور ہیرے کا ٹکڑا دونوں لال ہیں بچے کے سامنے رکھ دیا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ بھی لال ہے یہ بھی لال ہے تو ہیرہ اٹھانے لگے جبراہیل سامنے ہاتھ اٹھا کر فوراں انگاری کی طرف کرتے کہ بابا کیا کرتے ہو انگارہ اٹھایا اور وہیں ڈال لیا یہاں تک کہ آپ کی زبانی مبارک جل گئی اور لکنت آگئی اور اس میں لکنت آگئی جسے قرآن نے عیب کے لیے اختیار کیا اور کہا کہ ہمارے سامنے تو بات کرتا ہے خدا کی تجھے چیزی طرح بات کرنا تو آتا نہیں قرآن حفاظ کی بڑی باضی طور پر اس واقعے کو ان علماء میں بیان کیا ہے اور پھر وہاں جو دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آگے چل کے آئے گی رب شرالی صدری مجسر لی امری وحلن عبدتن من لسانی یفقہ قولی میرے رب بینا کام آسان کر دے میری زبان کھول دے تاکہ یہ میری بات اچھی طرح سمجھنے لگے ٹھیک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سے ہی دودھ پی رہے ہیں اور والدہ اجرت بھی لے رہی ہیں اور دودھ بھی پلا رہی ہیں ماں بیٹے کو دودھ پلا رہی ہیں یہاں پر صرف ایک بات میں آج کرتا چلوں جو فرمایا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کوئی شخص اپنے روزگار کے لیے انتہائی ایمانداری کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ مکمل خلوص کے ساتھ جب اپنے روزگار کے لیے کام کرتا ہے تو اس کے مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جیسی ہے کہ جو اپنے بیٹے کو دودھ بھی پلاتی ہے اور اجرت بھی لیتی ہے اس سلسلے میں ایک بات میں آرد کر دوں آپ نے بھی تذکرہ فرمایا اور ضروری ہوگا اگر آپ مجھے اجازت دیں کیونکہ ان واقعات سے امہ کو جو سبق ملتا ہے قیامت تک کے دعیان دین مبلغین اسلام کو جو سبق ملتا ہے وہ بھی ہم یہاں سے حاصل کرتے چلیں انبیاء کرام کا ساری زندگی کا یہ معمول رہا ہے انبیاء کا اور انبیاء کے اہل خانہ وہ جو ان کی اطاعت پر آ جائے کرتے ہیں توحید کی دعوت کو قبول کر لیا کرتے ہیں ان کا ساری زندگی کا یہ معمول رہا ہے کہ کسی بھی دعوت کے ذرنی موقع کو گھماتے نہیں ہیں اور توح میں لگے رہتے ہیں تلاش اور جستجو میں لگے رہتے ہیں کہ قوم کو کس وقت مجھے اپنی دعوت پہنچانی ہے بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے بھائی انیت صاحب کہ یہاں فیرون کے گھر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک چھوٹا سا بچہ آ چکا ہے اور اس کو دودھ پلانے کا معاملہ ہے یہاں پر بات معاملہ یہ نہیں ہے اس کو صرف اس زاویہ نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ مفسرین کرام کی تصریح کے مطابق کوئی چھ خواتین دودھ پلانے کے لیے تبدیل ہو ہو کر کے آ چکی تھی موسیٰ علیہ السلام کسی کی بھی رضاعت کو قبول نہیں کر رہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَعْرَاضِ عَمِنَا اب یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تمام دودھ پلانے والیوں کے پستانوں اور ان کے دودھ کو ہم نے حرام کر دیا موسیٰ علیہ السلام پر یہاں ایک خدای تدبیر چل رہی ہے ایک خدای نظام چل رہا ہے نظام یہ چل رہا ہے کہ یہ پورے کے پورے شہر اور علاقے میں بات پھیل گئی کہ ایک بچہ جو دریائے نیل سے بادشاہ کے گھر کے اندر آ کر کے پہنچ چکا وہ کسی بھی مرزعہ کا دودھ قبول نہیں کر رہا اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے مفسرین و معذرین کی صراحت کے مطابق اپنی بیٹی کو بھلایا جو اختیں موسیٰ ہیں موسیٰ علیہ السلام کی بہنیں ان کو کہا کہ تمہیں میں ایک تدبیر سلجھاتی ہوں تم جاؤ اور جا کر کے فیرون کی ملکہ کے پاس وہ بات کرو اور جا کر کے تم یہ بات کرو ان کے محل میں جاؤ اور ایسی چکے سے کھڑی ہو جاؤ دیکھو ماحول کیا ہے معاملہ کیا ہے بچہ تین دن ہو گیا ہے دودھ نہیں پی رہا ہے بچے کے نفس اور بچے کے جسم کے اوپر اب وہ موت کا ڈر پیدا ہو چکا ہے لوگوں کے شہر کے اندر یہ بات پھیل چکی ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی ایک بیٹی کو بھیجتی ہیں اب یہ جو بیٹی کو بھیج رہی ہیں یہ ہے در حقیقت وہ دودھ کے پلانے اور دعوت موسیوی کو فیرون کے گھر میں لے کر کے جانے کا یہ پہلا سفر ہو رہا ہے جو دودھ پلانے کے ذریعے سے ہو رہا ہے اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو بھیجا اور جا کر کے کہا کہ تم کہو اگر تم اجازت دو تو میں ایک خاتون کو جانتی ہوں شاید اس کے دودھ کو یہ قبول کر لے تو اس پر فیرون کی بیوی کہتی ہے چھے مرزیات تو ہم لا چکی ہیں اور ہم نے چھے مرزیات سے تو کوشش کر لیے کسی خاتون کا آپ کیسی بات کر رہی ہو ایک اور خادمہ نے کہا کہ ایک تجربہ کر دینے میں کیا حرج ہے کوئی حرج کی بات معلوم نہیں ہوتی ہے اس پر کا ٹھیک ہے جس خاتون کا تم کہتی ہو اس خاتون کو لے کر کے آ جاؤ یہاں صورتحال وہ پیدا ہو رہی ہے جو یوسف علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بڑوں سرپرستوں اور بزرگوں کے اندر ہیں وہ جیل کے اندر موجود ہیں بادشاہ خواب دیکھتا ہے اور تعبیر کے لیے بادشاہ وہاں پر اپنا ایک بندہ بھیجتا ہے وہاں یوسف علیہ السلام نے سوچا بڑا ذری موقع آ گیا دعوت توحید کو ان تک پہنچانے کا یہ نہیں کہا میں اور آپ ہوتے اور بغیر کسی جرم کے ہم سالہ سال تک جیل کے اندر پڑے ہوئے ہوتے یہی تو نبی کا بلند کردار پدا چلتا ہے کہ اب وہ جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں بادشاہ نے خواب دیکھا تعبیر کی ضرورت پیش آئی بندے کو بھیجا ایلچی جاتا ہے قاسد کہتا ہے ہمارے بادشاہ محترم نے یہ خواب دیکھا ہے یوسف علیہ السلام یہ نہیں شکوا کرتے اب میری ضرورت پڑی ہے مجھ سے تم تعبیریں پوچھنے کے لیے آگئے ہو تم میرے سے میری اب ضرورت پڑھنے پر مطلب پرستی کے لیے آگئے ہو ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ پہلے متبادل بتایا یہ یہ کام کر لینا اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی جب یہ بات ہوئی بادشاہ نے کب بھلا کر کے لاؤ یوسف علیہ السلام وہاں بادشاہ کے دربار میں دعوت دیتے ہیں وہ انتظام جو خواب کے ذریعے سے ہوا تھا اور بادشاہ کے پاس یوسف علیہ السلام عزیز مصر کو دعوت دینے کے لیے اس طریقے سے پہنچے وہی انتظام موسیٰ کے دودھ پینے سے انکار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اندر فرعون کے گھر میں محل کے اندر دعوت پہنچانے کے لیے یہ انتظام کیا یہ دونوں خدای نظام چل رہے ہیں دعوت کو بادشاہ کے گھر میں پہنچانے کے لیے چنانچہ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے عجرت پہ رکھ لیا گیا بعض حضرات نے دیسی طرح سے بیان کی ہے لفظی پر قرآن کے نکتے پہ غور کرنا چاہیے وعدہ خداوندی پورا ہو رہا ہے اِنَّا رَادُوہُ کی لئی کی ہم آپ کو لٹائیں گے جس کی وجہ سے حضرات مفسرین نے فرمایا قرآن کے لفظ کا تقاضی یہ ہے اور یہی درست اور راجح قول اور مختار فتوہ اور مختار قول ہے کہ یوسف موسیٰ علیہ السلام کو اس مرزع یعنی اپنی والدہ سے دودھ پلانے کے لیے باقاعدہ والدہ کے حوالے کر دیا گیا اور وہ مدت رضاعت میں سالہ سال تک اپنی ماں کے پاس ماں کے گھر کے اندر رہے اب آپ اللہ کی اس رزق کے انتظام کا جائزہ لے جئے کہ والدہ کے پاس پہنچایا وعدہ خداوندی پورا ہوا پھر ساتھ ساتھ میں عجرت بھی مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کسی نفس کو موت نہیں دیتے جب تک کہ اس کا رزق مکمل نہ کروائے ماں اور بیٹے کا رزق بھی چلایا فیرون کے گھر میں موسیٰ بھی پیدا ہوا مستقبل کا بادشاہ داعی اور مبلغ دین بھی انہی کے پیسے پہ تیار ہو رہا ہے یہاں پر حافظ صاحب جو بات آپ نے فرمائی یہ بہت عمدہ بات کہ آج ہمیں کیا نصیحت اور کیا سبق مل رہا ہے تو اس میں ایک تدبیر جو اللہ کی تدبیر ہم عمل کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے اور جس طرح وہ دعا بتائی گئی اور یہ بات بتائی گئی کہ صاحب آپ کو کی طرف یہ بیٹا واپس لائیں گے ہم اور یہ رسولوں میں سے ہوگا مرسلین کا وہاں پر لگایا ہے یہ ہم نہ صرف یہ کہ آپ کا فرزن آپ کو لوٹا دیں گے بلکہ یہ وعدہ بھی ہے کہ ان کو ہم اپنا نبی بنائیں گے مرسلین میں سے کر دیں گے تو اللہ کا عبادہ برحق ہوا ثابت ہوا جب جوانی کے دور میں آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو نبوت ملتی ہے اور آپ اللہ کے نبی بنتے ہیں اور تبلیغ کے اس کام میں اس محول میں کہ جہاں فرائنہ اور ان کی روش اور ان کا نظریہ باطلہ اور ظلم و زیادتی کا وہ طریقہ جو انسانوں پر جب سے اور آج تک رہی جائے کہ ہر طاقتور کمزور کو اپنا متیفر و بردار بنانے پر ہر ظلم روا رکھ رہا ہے لہذا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ بات بھی مزمر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خاری نبی ہی نہیں تھے بلکہ اس کائنات میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے اور کردار ادا کرنے والے کہ ہم ظلم برداشت نہیں کریں گے انسانیت اللہ کی پیدا کردہ تمام مخلوق اللہ کی پیدا کردہ ہے لہذا ہر ایک کو اس کا حق منلہ چاہیے لہذا موسیٰ علیہ السلام انبیاء میں سے وہ نبی ہیں جنہوں نے واضح جد و جہد کی اور مظلوم کی دادرسی کے لیے قدم اٹھایا اگرچہ خطہ کے طور پر آپ سے قتل بھی ہوا اور اس میں پھر استغفار اور توبہ کی درخواست بھی کی گئی کہ انی قتلتو نفسی فاغفر لی فاغفر لہو انہو ہو الگفور الرحیم ٹھیک ہے یہ سارے واقعات موسیٰ علیہ السلام ہی سے منصوب ہیں اور مذکور ہیں قرآن پاک میں ٹھیک ہے جس کی چیدہ چیدہ مختلف صورتوں میں جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک سو چھتیس صورتوں میں قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے ٹھیک ہے مفتی صاحب یہاں پر دو باتیں میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں ایک تو یہ کہ یہ جو تدبیر کے جو بات کی اللہ تعالیٰ کی تدبیر آپ نے تو مکروہ مکراللہ واللہ و خیر الماکرین کی بات آپ نے فرمائی تھی مجھے یاد ہے اللہ تعالیٰ اپنا ارادہ مکمل کرواتا ہے اور وعدہ کرتا ہے اور ان اللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی غلط ہوئی نہیں سکتا اچھا اب یہاں بات ہوتی ہے ایک تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات یہ فرمائیں اس پر بتائیے ہمارے ناظرین کو خاص طور پر اور ہمیں کہ اللہ کی تدبیر اور توقل کے مابین جو ایک توازن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے تدبیر اور توقل نمبر ایک یہ نمبر ٹو یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام یہ قتل کی طرف آپ نے جو بات فرمائی اس سے پہلے آپ کو نبوت عطا ہو جاتی ہے یا قتل کے بعد عطا ہوتی ہے وَلَمَّا بَلَغَ عَشَدَّهُ فَسَّوَا کی جو بات آئی اس پر درہ کچھ بات کیجئے دیکھئے اس سلسلے میں گزارش یہ ہے پہلے تو میں دوسرے سوال کا جواب دے دوں کہ قتل کے بعد نبوت عطا ہوتی ہے قتل کے بعد اور اس کے اندر مختصر سی بات اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ قبتی کا جب قتل ہو جاتا ہے جس کے اوپر آپ تفصیلی گفتگو آگے چل کر کے کریں گے انشاءاللہ قبتی کے قتل کے بعد اب اس قتل کی تفتیش اور تحقیق اور جستجو فرعونی لشکر اور سپائیوں کی جانب سے چل رہی تھی کہ اس قبتی کو کس نے قتل کر دیا ہے چنانچہ کچھ دنوں کے بعد یہ بات ظاہر ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا فرعون غزبناک ہو گیا اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیونکہ ایک بندے نے آ کر کہ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا کہ اب تمہارے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے دربار سے اٹھا دربار سے اٹھ کا اٹانک بتایا یہ تو ایک واقعہ ہے لیکن اس کے بعد جب چلے گئے تھے مدین کی طرف اور شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو اس جگہ اس مقام پر نبوت کا فیصلہ ہوا تھا اور نبوت دی گئی تھی جس میں کہ شعیب علیہ السلام کی اہلیہ کے ساتھ جاتے ہوئے جس کا تذکرہ سورہ پاہہ کے اندر آیا کہ آگ کی تلاش میں نکلے تھے اور آگ کی تلاش میں نکلتے ہیں یہ مصر کی طرف آ رہے تھے مدین سے مصر کی طرف سفر کے دوران میں نبوت عطا ہوئی وہ درخت کی طرف گئے روشت کی تجلی وہاں پر نظر آئی تدبیر کی طرف ہم آئے تدبیر یہ تو تمام واقعات ہیں یہ تو واقعات ہم رفتہ رفتہ آگے بڑھتے رہیں گے لیکن جو جو بات آپ نے فرمائی بہت اہم بات فرمائی کہ ان واقعات سے ہمیں کیا مل رہا ہے کیا مل رہا ہے یہ ہے سبق آموز بات کیا ہے اس کے اندر ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے اللہ تعالی کا جو حکم ہو اس حکم کو اگر اقل اور دماغ میں آتا ہو یا نہ آتا ہو اس کو تو مجنوع اور دیوانہ بن کر کے پورا کر لینا چاہیے یہی بات اللہ تعالی نے قرآن میں فرمائی وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جب تُو نے ایک بات پر عظم کر لیا ارادہ کر لیا اور ارادہ کیسے کرے گا تُو در حقیقت اللہ پاک آپ کو حکم دیں گے تو اللہ کے حکم کو سمجھ میں آئے کہ نہ آئے پورا کرنا ہے اللہ پر توقل کرتے ہوئے اب آپ اندازہ لگائیے جب موسیٰ علیہ السلام کو یہاں سے نکلنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ حکم تو سمجھ میں آتا ہے یہ حکم تو سمجھ میں آتا ہے کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہونے کے باوجود عظیم الشان ہستی ہونے کے باوجود بہرحال انسان تو ہے اور ایک انسانی خوف بھی ہوتا ہے ایک بشری دھر بھی تو ہوتا ہے اس بات کا کہ میں نے قتل کر لیا ہے اور اب فیرونی لشکر میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اب یہ حکم تو سمجھ میں آتا ہے لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں انیق صاحب جب موسیٰ علیہ السلام تنہ تنہا شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کر کے مدین کے اندر مقیم ہے اب اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوتا ہے اب آپ جائیے فیرون کی طرف یہ تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آگ میں دھکیلا جا رہا ہے یہ تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ واضح طور پر قتل کر پاک قائدہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں کیسے جاؤں گا لیکن اس کے باوجود اس بات پر جب اللہ کا حکم تھا موسیٰ علیہ السلام چل پڑے اذا عظمت و توقل علیہ اللہ یہ ہے توقل کا مقام لیکن تدبیر کا مقام کیا ہے تدبیر کی صورتحال کیا ہے تدبیر کی صورتحال وہ جو موسیٰ کی والدہ نے کیا اپنی بیٹی کو بھیجا وہاں ایک بات اور بتاؤں ایسی خوبصورت تدبیر کی ہے فیرون کو جب پتا چلا کہ یہ موسیٰ اس عورت کا دودھ پی رہا ہے تو آپ کے اور میرے دماغ میں تو بات آ سکتی ہے یہ بادشاہ جو تھا جو ملک چلاتا تھا اس کے دماغ میں یہ بات نہ آئی اس نے پہلا سوال ٹھک کر کے یہی پوچھا اچھا اس عورت کا دودھ پیا ہے لگتا ہے کہ یہ عورت تو اس کی ماں ہوگی یہ فیرون نے کہا یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ عورت اس کی ماں ہوگی اس پر جب باقاعدہ تفتیش و تحقیق کی گئی موسیٰ کی والدہ سے اس پر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کی ماں نہیں ہوں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ملکہ اور آسیہ امرات و فیرون سے کہا کہ دیکھئے میں ایک پاکیزہ ذوق والی اور پاکیزہ ذائقہ دودھ والی عورت ہوں عام طور پر بچے میرا دودھ قبول کر لیا کرتے ہیں یہ بات بتا رہی ہے موسیٰ کی والدہ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنی بیٹی کو بھیج رہی ہے کہ جاؤ محل کے اندر تم جا کر کے پہلے دیکھنا چپ چاپ محسوس کرنا باتیں کیا ہو رہی ہیں ان کی پریشانی کا بھرپور اندازہ لگانا اور اس سنسنی خیز ماحول کو دیکھ کر کے پھر تم ایک تدبیر پیش کرنا یہ تدبیر ہے کہ دعوت کا جب موقع آتا ہے تو اس دعوت کے موقع کو گمانا نہیں چاہیے اور حکمت کا مظاہرہ کرنا حکمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے فیرون کے گھر میں موسیٰ اللہ تعالیٰ کا یہ اسی زمانے سے طریقہ اور اس سے پہلے سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نامناسب ماحول کے اندر مناسبت کو پیدا کرتے ہیں ویرانیوں میں خزانے کو برامت کراتے ہیں دشمنیوں میں محبت کا صلح پیدا کرواتے ہیں استقبال کرنے والے نبی کے جو تھے وہ تو مدینہ منورہ کے اندر تھے ولادت اور پیدائش کروائیے مکہ مکرمہ میں جو نعوذ باللہ پتھر مارنے والے تھے یہ کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے ہیں ارے بھائی اس معاملے اس تدبیر کے مطابق اس طرح سے نہیں ہوگا جو تم سوچتے ہو میرے اور آپ کا اگر دماغ کام کرنا چاہے نا تو ہم کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مدینہ میں ہونی چاہیے تھی اگر ہم اپنے دماغ سے سوچیں لیکن نہیں کرایا نبی خاتم النبیجین کو پیدا کیا مکہ دشمنوں کے گھیرے کے اندر موسیٰ کو پیدا کیا اپنے دشمن فرعون کے گھر کے اندر اسی سے حق کا اظہار ہوتا ہے آپ اسی کو دیکھئے جس دعائی نے بھی اس کا احتمام و انتظام کیا ہے کبھی اس کے اوپر نہ جائیں فلانا تو بہت بڑا کافر امریکہ کا بادشاہ ہے فلانا برطانیہ کا بادشاہ ارے وہ کیسے اسلام پر آ سکتا ہے خدا کی قسم آ سکتا ہے واللہ آ سکتا ہے آج امریکہ کا بادشاہ مسلمان ہو سکتا ہے قوت موسوی ہونی چاہیے ہمت نبوی ہونی چاہیے کردار اصل میں وہ ہونا چاہیے اور ایک بہت بڑے آدمی نے کہا بہت بڑے ہندو فنکار کے بارے میں میں راتوں کو اٹھ کر اس کے لیے دعا کرتا ہوں جو ہالی وڈ کا یہ اتنا بڑا مشہور و معروف قسم کا فنکار ہے سارے لوگ ہسنے لگے اس موقع پر میں نے ذکر کیا ہنسیے مت یہ اللہ کی تدبیر اور اللہ کا نظام چل سکتا ہے جہانگیر کو اکبر کے گھر کے اندر نہیں پیدا کیا تھا مجدد کو والد نے گرفتار کیا ہے اور گرفتار کرنے کے بعد وہ جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں قلم چھین دیا گیا سیاہی ان سے چھین دی گئی وہ جیل کے اندر کیا کام کر رہے ہیں لکڑی کا قلم بنا کر کوئلے کی سیاہی بنا کر درخت کے پتوں پر امت کی رہنمائی کر رہے ہیں پھر اسی کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوا جو مجدد کا مرید بن رہا ہے یہ نظام اللہ چلاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تدبیر اللہ تعالی متعارف کرواتا ہے ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی آپ نے بہت ساری مثالیں دی اور بہت اہم بات ہیں اللہ تعالی کب دل تبدیل کر دے ایک بہت اہم بات ایک اہم بہت اہم مثال میں چاہتا ہوں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جب تاتاری آئے تو تاتاریوں نے کیا کیا ہے کہ مسلمانوں کو شکست دی لیکن اسلام سے شکست کھا گئے اقبال کیا فرماتے ہیں ہے یورشت ہے آیاں یورشت تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے صلیفی صاحب یہی بات رہے گی جاری میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت کیونکہ پروگرام کا بہت محدود ہے ہم پروگرامیاں ختم کر رہے ہیں لیکن جہاں آج بات رکی ہے وہیں سے بات چلے گی صلیفی صاحب آپ کا بہت شکریہ مفتی صاحب بڑا ممنون آپ کا خواتین وزرات موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ واقعات مسلسل تسلسل کے ساتھ آئیں گے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے ہم نے آج بات جہاں پر ختم کی وہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام محل میں پرورش پا رہے ہیں اور تمام دودھ پینے کے واقعات وغیرہ آسیہ کا ذکر جسے قرآن کریم مومنہ کہہ رہا ہے وہاں آپ پروان چڑھتے ہیں جوان ہوتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک واقعہ ہوتا ہے یعنی ایک قفتی کا قتل ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے اور وہ قتل خطا ہے اس پر ہم بات کریں گے آج کا پروگرامیاں ختم کر رہے ہیں کل تک کے لیے اجازت خدا حافظ موسیقی